کونار اپنا شہر اپنی باتیں اتیا چار کی پراکشتہ یہ ہے کہ ناگدہ کے ایک پریوار میں ایک محلہ کو اس کے سسرال والوں نے اس کے چرتر پر شک کرتے ہوئے بری طرح سے کیا پرطاڑت آئیے تو دیکھتے ہیں اس پر کیا ہے پوری خبر ناگدہ جنگشن قبضے میں چرتر پر شک کو لے کر منگلوار کو محلہ پر پتی سسور اور ایک انہ محلہ رستیدار نے تلوار سے حملہ کر دیا محلہ کو کمرے میں بند کر اس کی ناک جیب اور ستھن کاٹ دیئے گئے پولیس نے بدوار کو سسور اور موسی ساس کو گرفتار کر لیا ہے انہیں نیالائے میں پیش کیا گیا جائے نے جیل بھیجنے کے آدیش دیئے گئے محلہ کا گمبیر اوستہ میں اندور کے مہاراج یشونت راو اسپتال میں اپچار چل رہا ہے ناگدہ پولیس کے مطابق منگلوار صبح رادہ بھائی کو پتی راجیش چندرونشی سسور سیتہ رام، ساس گیندہ بھائی، موسی ساس کلا بھائی نے کمرے میں بند کیا اور اس پر تلوار سے حملہ کر دیا آروپین تو اس کے موں پر بوٹل بھی ٹھاس دی تھی تاکہ وہ چلائے تو اس کی آواز باہر نہ جائے اس کے بعد گھائل اوستہ میں اسے گھر سے باہر فیک دیا گیا پرابت جانکاری کے مطابق واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی فرار ہو گئے پولیس کو سوچنا ملی تو رادہ بھائی کو گمبیر حالات میں اندور ریفر کیا گیا پولیس نے راجیش سیتہ رام، گیندہ بھائی، کلا بھائی کے خلاف پرکرن دھرہ درج کر سیتہ رام و کلا بھائی کو گرفتار کر لیا ہے گھائل مہیلا کی شادی راجیش سے پندرہ سال پہلے ہوئی تھی اس کے دو بیٹے ہیں راجیش ٹرک چالک ہے تتھا ادھکان سمیں گھر سے باہر رہتا ہے چریتر شنکہ میں پریوار میں کئی دنوں سے ویبات چل رہا تھا پور مہیلا نے پتی کے خلاف بیل گرام تھانے میں مارپیٹ کی شکایت بھی درج کرائی تھی بیتے دو دنوں میں ایسی ہی واردات مرد پردیش کے سیدھی جللے میں ہوئی ہے سیدھی جللے کے ایک گاؤں میں چار لوگوں نے مہیلاوں سے ساموہک دشکرم کر کے اس کے پرائیویٹ پارٹ میں لوہے کا سرلیا ڈال دیا نیجیانگ میں سرلیا ڈالے جانے سے پیریت کو انت میں گمبیر چوٹے آئی کانگریس کے پور ودکش راحل گاندی نے پیریت کو ایک اور نربھیا بتایا انہیں ٹوٹ کر کے کہا ایک اور نربھیا کب تک سہیں گے ناری پروار کانگ اپنا شہر اپنی باتیں